کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آو اکتام کریں در بھلا آم کریں جس طرح سانی زہرانے میں سے کام کیا میرا مولا کائنات کہتے فرماتے ہیں اللہمہ انیہ سلوکا یومہ لا ینفعو برودگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے ماں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے مجرم اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے خوف ہے خوف ہے ایک شخص کا غلام تھا اسے کہا کہ تمہارا غلام جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس نے غلام کو غلا تھا بھلا تو کچھ بھی کرو مجھے ایک سکہ چاہیے درم کا ہر روز کہا کہ تمہارا غلام چوری کرتا ہے کہا کیا چوری کرتا ہے کہتا ہے رات کو قبرستان میں کفن چوری کرتا ہے تب ہی تو تمہیں وہ سکہ دیتا ہے اس نے پیچھا گیا رات کو گیا اپنے غلام اس نے دیکھا کہ واقعی وہ قبرستان گیا اس نے دیکھا کہ قبر کھدی پڑی ہے اس قبر چلا گیا اس کو اور یقین ہو گیا لیکن یہ پیچھے اٹھ کر جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ غلام اس قبر کے اندر خدا کی عبادت کر رہا ہے سجدے میں گریہ کر رہا ہے اور ساری رات عبادت کرتا رہا اور صبح اٹھا اور کہنے لگا پروردگار میں نے تیری عبادت کی ہے تو مالک ہے مگر میری دنیا کا جو میرا مولا ہے وہ مجھ سے ایک سکہ مانگے گا کہ تو اس کا کہنا یہ تھا اس کے ہاتھ پہ سکہ آ گیا وہ اپنے رب کی عبادت کرتا تھا خدا خود اس کو دے دیتا تھا عزیزان مہترم میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پھتا ہے انسان جب تک قیامت نہیں آئے گی انسان قبر یعنی عالم برزخ میں ہے اور عالم برزخ میں معاملہ بڑا سخت ہے میں نے اپنی زندگی میں کتنا وقت گزار رہا ہوں اس عالم کے لئے یا تو بولے میرا ایمان نہیں ہے یا تو آپ بولے میرا ایمان نہیں ہے تو میں بات ہی نہیں کروں آپ سے لیکن آپ بولے نہیں ایمان ہے قبر میں جانا ہے قیامت تک ایک جگہ پہ رہنا ہے یہاں کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا دفنا کر چل دیئے نہ دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو عجزانے مدد انسان جو دنیا میں کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے مولا کائناز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کہتے ہیں کہ مختلف آمال ہیں تمہاری دندگی کے رابطے ہیں دندگی کے جو تمہارے ساتھ مختلف مرائل تک ہیں ہاں پہلا کہا پہلے یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں سارے خب یہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ معاملات سب ختم ہو جائیں گے کہا دوسرے ہی تمہاری اولاد ہے یہ کب تک تمہارے ساتھ رہے گی یہ تمہیں تمہارے قبر تک دفنانے تک تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ بھی چلی جائے گی کہاں مگر ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی وہ ہے تمہارا عمل وہ تمہارے ساتھ تاک قیامت رہے گا اب یہ ہمارے اپنے کہ وہ کون سا عمل لے کر ہم قبر میں جا رہے ہیں اچھا لے کے جائیں گے تو قبر جو ہے وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اگر خدا نہ خاستہ غلط لے گئے تو پھر جہنم کی وادیوں میں ایک کھڑکی ہے قبر آپ کے سامنے لوگوں کو آپ نے دفنایا ہوگا اپنی زندگی میں کبھی توجہ کی کھڑے ہوگے قبرستان میں میں ایک دفعہ ایک دوست کی والدہ کہ برل شب جمعہ ہے اپنے بھی سب مرومین میرے مرومین سب کے مرومین کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والد اللہ صلوات اللہ 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 ازان میں قبرستان گیا والدہ گنگ اندغال ہو گیا تب میں فاتحہ پڑھنے ساتھ گیا اچانک سے میں نے گردن گھومی پچھلی طرف تو دیکھا کچھ قبریں کھدی پڑی تھیں ایک لمحہ اس قبر سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہا کہ بخاری صاحب ایک دن آپ نے بھی لیٹنا ہے آپ یقین کریں میرے حالت خراہ ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر کیوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالیات پایا خالیات خالیات کیا بات کروں گا قبر میں جا کے میں کیا کر رہا ہوں میں اس دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے گھروں میں تو میں بڑی اچھی مہنگی مہنگی لائٹیں لگا رہا ہوں موبائل ہی مجھے اچھے چاہیئے جس کی روشنی اچھیوں کلر اچھیوں کیمرے اچھے ہوں ادھر کیا کام آئے گا ادھر کونسی چیز کام آئے گی عزیزان مہترم خود سوچیں آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت کی یتیم کی کفالت ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی آگ کو کم کر دے گا یاد رکھے گا آج ایک چیز لے کے جائیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر روز لے کے اٹھیں سب تو نہیں کر سکتا سب تو میں بھی نہیں کر سکتا جو گفتو کر رہا ہوتا ہوں خدا کرے کہ عمل کروں لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤ کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا کیوں ماننے والے تھے کیونکہ یتیم کی کفالت کی میں بھی یتیم کی کفالت کروں کوئی کفالت کرتے ہیں کسی بچے کی سکول کی فیز دے دیں کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں کچھ نہیں تو اس کی یونیفارم دیں عزیزان مہترم لوگ بڑی کسمہ پرسی میں دنیا میں رہ رہے ہیں کیونکہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شاہ میں مجھے محسوس نہیں ہوتا درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے عزیزان مہترم یہ بودھس جو تھا جو بودھس مذہب ہے کہ جو دنیا میں جو ہے وہ برد سپرچول اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں یہ یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا محل میں رہتا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر ایک دن ایسے غلطی سے باہر چلا گیا اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے اس نے یہ کیا ہے بندہ مر گیا ہے اسے پتہ نہیں تھا بہت کیا ہوتی ہے وہ آگے کیا دیکھا کچھ لوگ غربت کے حالت میں کہ اس نے یہ کیا ہے کہا کہ لوگ پریشان ہیں غریب ہیں مفلسی میں انہیں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اس نے چھوڑ دیا سب کچھ اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے دردوں کو پہچاننا ضروری ہے تبھی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخ کے نیچے اور جو ان کے بہرال مذہب میں آئے وہ نروانہ پہ پہنچ گیا عزیزان ماتھران ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لئے چیزیں ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے بر بیٹھ جاؤ تذبیہاں پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو نہیں معاشرے میں رہو ضرورت پوری کرو اگلے کی حلال رسک کماؤ گفتگو صحیح کرو اخلاق صحیح کرو محنت کرو اسی سے کمال پہ جاؤ گے اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حرا سے نیچے نہ اترتا موسیقی